چطرکوٹ جنپد میں ایک مہلہ کے پتی کی موت کے بعد اس کے سسرالی پچھ کے ہی لوگ اس کے جان کے دسمن بن گئے ہیں پیڑت مہلہ کو بچے سہت گھر سے باہر نکالنے کے بعد پیڑت بدعہ مہلہ اپنے بچوں کے ساتھ پولیس عدیچک کارالے پہنچی ہے جہاں سسروہ جیٹ پر اس کی سمپتی ہڑپنے کو لے کر آئے دن اس کے ساتھ مار پیٹ کر گھر سے نکال دینے کی دھمکی دینے کا گمبیر آروپ لگایا ہے جس سے مجبور بدعہ مہلہ اپنے بچوں کے ساتھ نیائے کی گوہار لگانے کے لیے کڑاکے کی ٹھنڈ میں صبح سے ہی پولیس عدیچک کے کارالے پہنچ گئی ہے معاملہ سہر کتوالی چھتر کے کچھار پروہ کا ہے جہاں رہنے والی بدعہ مہلہ کلاواتی نے آروپ لگاتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کے پتی کی کچھ دن پہلے اگسمک نتو ہو گئی تھی اس کے دو بیٹی اور ایک بیٹا ہے جو وہ اپنے گھر پر بنی دکان پر کرانے کی دکان کھول کر اپنا جیون یاپن کر رہی ہے لیکن اس کے سسر اور اس کے جیٹ آئے دن ان کی دکان میں کبجہ کیلئے ان کے ساتھ مار پیٹ کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں جس سے مجبور ہو کر وہ اپنے دونوں بیٹیوں کو لے کر پولیس عدیچک کارالے پہنچی ہے جہاں کڑاکے کی تھڑ میں پولیس عدکاریوں کے آنے کے انتجار میں مہلہ گھنٹوں بیٹھی رہی ہے پیڑت مہلہ کا کہنا ہے کہ اس کے پتی کے مرتو کے بعد اس کے سسر نے وہ مکان اس کے جیٹ کے نام کر دیا ہے ایسے میں انہیں گھر سے نکالنے کے بعد ان کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے اگر اسے نائے نہیں ملتا ہے تو مہلہ آٹھ مہتہ کرنے کے لئے مجبور ہو جائے گی یہ دکھتے ہو رہی ہیں کہ ہمیں اس میں رہنے کے لئے دکھتے ہو رہی ہیں نہ تو آگے دکان کرنے کے لئے دی رہے ہیں اور نہ تو ہم کو رہنے دے رہے ہیں اس میں اور بابا جی بولتے ہیں کہ ہم تم کو ماریں گے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے تمہارا پیتا جی نہیں ہے اس میں ہم لوگ کو حق نہیں دیا جا رہا ہے کیا ہم رہنا نہیں اس میں نہیں چاہتے ہیں کیا ہمیں ہمیں اس کو پورا حق ملنا چاہیے کیونکہ ہمارا بھائی بھی ہے وہ کہاں رہے گا ہمارے پتی نے ایک سرکباس ہو گیا ہے ہمارے سسور جی نے جیٹ کو ہمارا مکان نام کر دیے ہیں ہم کو دو کٹھر یہ بیچے میں چھاند کے آگے دس پھوٹ کمرہ نام کرا لیے ہیں پیچھے پوری جمین نام کرا لیے ہیں تو اب کیا سمسیاری آپ لوگ کو ہم کو مارتے ہیں نکالتے ہیں گالی دیتے ہیں